سلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی بڑی حبر ہے کہ عمران حان کو ایک اور کیس میں سزا ہونے جارہی ہے اور وہ کیس ہے نکاح کا جی ہاں بوشہ بی بی سے نکاح کے کیس میں ان کو آج ایک بڑی سزا ہونے جارہی ہے اور ان کے وکیل جناب سلمان صفتر کا کہنا ہے کہ ہیٹرک آج مکمل ہو جائے گی ان کو تین کیسوں میں سزا ہو جائے گی اور لگتا ہے کہ ایک اور کیس رہتا ہے اس میں بھی سزا ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا جو ہے اڑیالہ والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پھر دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ یہ جو کیسز ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ تمام کیسز کے علاگ علاگ سزائیں ہیں جو سب سے زیادہ سزا ہوگی اس پر امیلیمنٹ ہوگا تو آئیے مزید انہوں نے کیا کہا ان کی بات چیر سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں نکاح کا اور عدد کے معاملے پر اس وقت کاروائی زور شور سے اس وقت جاری ہے خاور مانکہ صاحب اپنا بیان دے چکے ہیں ہون جودری صاحب اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں ایک مفتی صاحب رہ گئے اور ایک گھر کا ملازم رہ گیا مگر کل رات بھی تمام واقعات آپ کو معلوم ہیں کہ کل ساڑھے دس بجے تک رات کو پروسیڈنگز چلتی رہی کوٹ ٹائمنگ ساڑھے تین بجے تک ختم ہو گئے اور لگاتار بیک ٹو بیک تین کنزیکٹیو ڈیز میں آپ کے آگے تین مختلف کیسز کنکلوڈ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے ہیں سائفر کیس کیسے کنکلوڈ ہوا آپ کے سامنے ہیں تین دن اس کا فیصلہ نہیں آیا آج کا ریکارڈ ہے کہ توشہ خانہ کا فیصلہ جاج مشیر سنا گئے آج دن تک وہ فیصلہ کسی نے نہیں پڑا اور آج ہماری پیشنگوئی ہے اور وہ پیشنگوئی بالکل غلط نہیں ہوگی موجزے نہیں ہوتے جو پیٹن چل رہا ہے وہی پیٹن ہوگا کچھ ہی دیر میں آپ سن لیں گے کہ جج قدرت اللہ نے عمران خان صاحب اور ان کی بیگم کو نکاح اور عدد کے کیس میں بھی سزا سنا دی ہے تو عمران خان صاحب ایک ہی جملہ بار بار بول رہے ہیں پرکٹ میں ہیٹرک سنی تھی یہ کرمینل کیسز میں کنوکشن کی تیسری ہیٹرک ہونے والی ہے اور وہ ہیٹرک آٹھ تاریخ سے پہلے جیسے ایک بولر کو پریشر ہوتا ہے کہ دو میں سزا لے لی ہے یا دو وکٹے لے لی ہیں اب تیسری وکٹ لینی ہے تو وہ تیسری وکٹ ابھی چند ہی دیر میں افکورس اسی انکانسٹیوشنل مینر میں اسی وائیلیشن آف لاؤ میں یہ تیسری وکٹ جو ہے اس وقت گرنے والی ہے یہ معاملہ میاں بیوی کا یہ بڑا ایک سیکرڈ ریلیشنشپ ہوتا ہے جس کی مجھے بہت افسوس ہے کہ تمام کیسز میں یہ کیس بھی چنا گیا فورن فنڈنگ تھا وہ بھی عجیب و غریب کیس تھا کہ آپ کو بار سے پیسے کیوں مل رہے ہیں بارال اس کو بکتا سائیفر کیس ون آف ایٹس کائنڈ کہ آپ نے سائیفر کو ریویل کر دیا وہ بھی اس سے پہلے کبھی کسی کی پروسیکیوشن نہیں ہوئی وہ بھی بھگت لی تو یہ بھی جو معاملہ ہے جو خاور مانکہ صاحب کا ضمیر اتنی دیر سے جاگا ہے اور یہ جو اتنی تاخیر سے استغاثہ آیا ہے چھ سال کی دیری سے یہ ٹائم لائن ہی بہت ہے آپ لوگوں کے لیے اور پہلے اس کو کوئی اور استغاثہ بنا کر ڈالتا ہے وہ استغاثہ خارج ہو جاتا ہے پھر خاور مانکہ صاحب آتے ہیں اس میں آن چودری صاحب گواہ بنتے ہیں اور یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے مگر بشرا بی بی کی کسی بھی بیٹی نے یا کسی فیملی میمبر نے اس استغاثہ کا ساتھ نہیں دیا آپ نے بالت کا ساتھ نہیں دیا اس چھوٹے اور بے بنیاد وہ قدمے پہ خاور مانکہ صاحب خود بھی آزم خان صاحب کی طرح ان کے اوپر بھی ایک کریمنل کیس ریجسٹر ہوا اور وہ ڈیڑھ مہینہ پولیس کسٹڈی میں رہے تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ جس طرف جاتے ہوئے نظر آرہے آج مجھے لگتا یہ ہے کہ تقریباً اڈیالا جیل میں کاروائی مکمل ہو جائیں گے اڈیالا جیل میں پروسیڈنگز کمپلیٹ ہو جائیں گی تمام مقدمات میں اور آج کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اب جو ہوگا وہ ایپلیٹس کورٹ میں ہوگا وہ ہائی کورٹ آف پاکستان میں ہوگا اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوگا اڈیالا جیل میں سرکار نے جو لینا تھا آج شام تک لے لیا جائے گا اس کے بعد یہاں کچھ باقی نہیں رہے گا عمران خان صاحب کی زمانتیں چھے لاہور میں بحال ہوئی ہیں اور چھے ہی اس لاماباد ہائی کورٹ میں بکایا ہیں کل بارہ یا تیرہ زمانتیں ان کی ہیں جو آنے والے دنوں میں ان پر بحث ہوگی اور ان کو فائنلائز انشاءاللہ ہم کریں گے اپیلز کا رائٹ ہے یہ کانسٹیوشنل رائٹ ہے یہ ہر قانون میں دیا جاتا ہے وہ اپیلز فائل ہوں گی فیصلے آئیں گے تو فائل ہوں گی فیصلے ہی نہیں آ رہے گا اور فائل ہوں گی اپیلز اور ہماری اس کے بعد یہی درخواست ہوگی چیف جسٹس پاکستان سے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ اٹ لیسٹ ہمارے کیسز سن لیے جائیں فیصلہ اس میں جو بھی آئے مگر اپیل کی شنوائی ایک حق ہوتا ہے کہ وہ جلد از جلد جس طرح یہ ٹرائلز کنکلوڈ ہوئے ہیں وہ اپیلیں لگیں میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا یہ جو سیاسی مقدمے ہیں اس کو ہم سب بہت سالوں سے دیکھ رہے ہیں مگر اب سیاسی مقدمے بھی اب جیسے ٹریٹ ہونے شروعوں کے اور جو ٹرینڈ سیٹ ہوئے ہیں وہ بڑے خطرناکس ٹرینڈس ہیں مجھے یاد ہے کہ یہ پچھلی دوری حکومت میں بھی سیاسی انتقام کے جو کیسز چلتے رہے ہیں اٹ لیسٹ گواہوں پہ جرہ سولہ دن سترہ دن اکیس دن چلتی رہی ہیں یہاں پر تو مکیلے سبائی کو رائی کا حکر آج آپ سولے کے کچھ ہی دیر میں یہ تیسری مکیٹ بھی گر گئی ہے مقدہ اور لیگر ٹیم اپنا کام جو ہے وہ بدستور کرتی رہے گی نائنصافی چل رہی ہے مگر ایک لیمٹ ہوتی ہے نائنصافی کی امید کرتے ہیں کہ وہ جلد یہ دن بدلیں گے اور یہ فضاء بدلے گی اندیر ویڈی اچھے اچھا یہ بتا کیجئے گا کہ سزا کے حوالے سے یہ حوالے اٹھ لیں کہ سزا دن سال ہے چھوڑا سال ہے چھوڑا سال ہے یہ سو سے یہ کلیر کرتے ہیں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یہ اب قانونی سوال ہے آپ کا یہ سزائیں ایک ختم ہونے کے بعد دوسری شروع نہیں ہوں یہ سب کی سب سزائیں ایک وقت پر شروع ہوتی ہیں دس سال والی بھی پرسوں سے شروع ہو گئی چوت سے جتو ناظرین آپ نے سلمان سفدر کی باتشی سنی جو کہ پیٹی اے کے وکیل ہیں اور عمران حن کے نکاح کیس کے بھی وکیل ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران حن کو آج ایک اور کیس میں سزا ہونے جا رہی ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا موجزے نہیں ہوا کرتے کہ ان کو سزا نہ ہو حالانکہ یہ ان کا نیجی معاملہ تھا ذاتی معاملہ تھا میان بی بی کا اس میں عدالتوں کا تو کوئی جو ہے وہ عمل حل نہیں تھا لیکن پھر بھی باقی کیسز میں بھی ان کو سزا دی گئی جو کہ بالکل غلط تھی تو یہ کیس بھی صحیح لیکن لگتا تو ایسے ہی ہے کہ ان کو اس کیس میں بھی کافی بڑی سزا ہونے کو ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ کون سا طریقہ احتیار کرتی ہیں ان کو کس لحاظ سے جو ہے وہ سزا سنائی جاتی ہے اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ سزائیں جو ہوتی ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ تمام سزائیں جو ہیں وہ اکٹھی کر کے پھر زیادہ سزائیں بن جاتی ہیں نہیں جو سب سے زیادہ سزا ہوگی وہی جو ہے وہ سزا ہوگی وہی ان کو پوری کتنی ہوگی تو یہ تھے جناب سلمان صدر صاحب اجازت دیجئے اللہ حافظ